اب آپ کو بتائیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزانے پر ہی بوجھ بننے لگے ہیں پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اچلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا دو گھنٹے پچاس منٹ جاری رہنے والے اچلاس میں بحیث و تقرار اور ایک دوسرے کے خلاف تنقیب کے علاوہ کچھ نہ ہوا اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ الہور نیوز یاسین ملک سے یاسین ملک پہلے ہی قرضوں کے بوجھ میں دوی ہوئے عوام اور اتنے خراجات شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں جی بلکل یہ شاہ خرچیاں بڑھتی جارہے ہیں پنجاب اسمبلی کا آج غیر مہینہ مددد کے لیے ملتبی ہونے والا جلاس قوم کو ایک کروڑ سے بھی زیادہ میں پڑھا ہے جلاس میں امن و امان پر بحیث کی بجائے کمپی اپوزیشن رکین اور اپوزیشن رکین دوسرے پر نظام تراشی ہیں اور لفاظی حملے کرتے رہے جس کے بعد جنڈر بھی مکمل نہ ہو سکا یہ جلاس حکومت کی ریکوزیشن پر بلایا گیا تھا جو صرف دو گھنٹے پہ چاس منٹ جاری رہا تمام ارکین کو ہر جلاس کے یہ ٹوٹل کتی سر پہ یومیاں دی جاتے ہیں ہر جلاس میں کل آج کے جلاس میں پانچ ستریپن ارکین حاضر ہوئے یوں ان ارکین کو سات لاکھ سیزار تین سر پہ دیے جائیں گے تبکہ جلاس شروع ہونے سے تین روز پہلے اور تین روز کے بعد کے بھی ان ارکین کو دیے جاتے ہیں کتی سر پہ دیے جاتا ہے اور کل چھ روز کا یہ معافضہ بنتا ہے جو ارسٹھ ہزار ارسٹھ لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو روپے بنتے ہیں یوں ایک روزہ جلاس جو ہے چھتر ہزار چھتر لاکھ ستالیس سات سو روپے ارکین کو دیے جائیں گے لاوازی سمبلی کے چھوٹے سٹاف کو تین سر پہ یومیاں دیے جاتے ہیں جبکہ سمبلی کے ریگولر سٹاف کو سات روز جلاس کے سات روز پہلے کے اور سات روز بعد کا بھی ازازیہ دیا جاتا ہے جو منجاب سمبلی کے پورے عملے کو پندرہ روز کا پورا ازازیہ دیا جائے گا اس طرح یہ جلاس قوم کو ایک کروڑ سے زیادہ میں پڑا ہے